سنتھیٹک ڈویئن کو استعمال کریں تو جس ٹوئنٹ سنتھیٹک ڈویئن کو ہم استعمال کر کے ریمینڈر فائنڈ کریں گے اور کوشنٹ فائنڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس given values ہیں تو جس ٹوئنٹ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں یہ میں نے values لکھ لی ہوئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ایک طرف والی values ہیں ان کے coefficients کو ہم نے ترتیب سے لکھ لینا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ایکس کیوب ہے جس کا coefficient 1 ہے ایکس کیوب کے بعد لازمی ایکس سکیر کی value آئے گی جو کہ ہے 3 اب سنت ہم نے descending order کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی کہ ایکس کیوب ہے پھر ایکس سکیر ہے اس کے بعد ایکس آنا چاہیے جو کہ اس value میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کی جگہ پر zero good کریں گے کیونکہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ zero ہے اس کے بعد ایکس کے بعد جو مارکہ جو constant value ہے وہ ہے 2 اس میں جو مارکہ سے ایک اہم بات یاد رکھنے والی تھی کہ وہ ہم نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے اگر کوئی اندر سے variable miss ہوگا تو اس کی جگہ پر ہمیں zero لگانا ہوگا یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو ڈیسرونس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہم نے تمام values کو لکھ لیا ہے اب ہم اس کو synthetid union کا ذریعہ حل کریں گے دوسرہ ہم نے جس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ ہے x-2 اس کو ہم نے z equal to zero رکھنا ہے جس سے ہمارے پاس x کی value آ جائے گی 2 اب ہم اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے ادھر میں نے باہر 2 لکھ لیا synthetid union کا اصول ہے کہ جو سب سے پہلی value ہوتی ہے وہ as it ہی نیچے آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے multiplication کا process شروع کر دینا ہے یعنی کہ 2 ones are 2 تو یہاں پر آ گیا 2 اچھا اب ادھر ہم نے یہ ساتھ سات value پلس کرتے جانے ہیں یعنی کہ 3 یا نیچے 2 ہے تو یہ ہو جائے گا 5 اب 1 سے ہو چکی ہے multiplication اب باری آئے گی 5 سے تو 2 5s are 10 0 کے نیچے آ گیا 10 اب اگر 0 اور 10 کو پلس کریں تو 10 آ جائے گا similarly اب باری ہے 10 کے ساتھ تو 2 کو 10 سے multiply کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا 20 اب 20 اور 2 کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 22 تو سٹونٹ اس میں جب آپ نے ایسے پراسس مکمل کر لینا ہے تو جو سب سے end والی value آئے گی وہ remainder ہے اور جو باقی values بچ گئی ہیں یہ quotient ہے اب quotient کو لکھنے کا ذرا طریقہ کار بھی ترہا سمجھ لیں q is equal to اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو رقم تھی اس کی highest power کتنی تھی 3 تو ایک دفعہ جب آپ synthetic division کے ذریعے divide کرتے ہیں تو ایک power کم ہو جاتی ہے یعنی کہ اب یہ x cube نہیں divide ہونے کے بعد یہ x square رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ one x square جس کو one x square کو ہم خالی x square لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 5 ہے جو کہ x والی value کہلائے گی پلاس 5 x پلاس اس لیے لگا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ پلاس ہیں similarly اب جو 10 ہے یہ ہمارے پاس constant value ہے تو جیسے پر یہ بن گیا quotient اور ہمارے پاس جو remainder ہے وہ آ گیا ہے 22 تو جیسے پر یہ تھی syntactic division جس کے ذریعے ہم نے quotient اور remainder کو find کیا ہے پسنج پسنج موسیقی